اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیارے بچوں کیسے ہیں آپ سب امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے پیارے بچوں اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے ہی زیمان میں رکھے اور پیارے بچوں ہمیشہ سچ بولیں جھوٹ کبھی نہ بولیں کیونکہ جھوٹ بولنے والے کو اللہ تعالیٰ کبھی بھی پسند نہیں کرتا اور بچوں کرونا وائرس سے بچنے کے لیے سینٹائزر کا استعمال ضرور کریں بچوں اب ہم اپنا آج کا کام شروع کرتے ہیں آپ جانتے ہیں کہ ہم اسلامیات کا باب دوم ایمانیات و عبادات کا سبق نمبر دو نبوتو اور رسالت کے مشکی سوالات حل کر رہے ہیں جس میں مشک کا سوال نمبر ایک سوال نمبر دو ہم مکمل کر چکے ہیں تو بچوں آج ہم سوال نمبر تین در جزیل سوالات کے مقتصر جواب دیں کاجوس علیف ہم آج کریں گے نبوت اور رسالت کے معنی بیان کریں بچوں یہ سوال ہم اپنی کاپی پر لکھیں گے تو بچوں آئیے کام شروع کرتے ہیں بچوں کاپی پر کام کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ اس طرح سکیچرڈی کریں گے دائیں طرف تاریخ لکھیں پندرہ اپریل دوہزار اکیس ایوہ دن ہفتہ دائیں جانب باب دوم باب دوم کا نام ہے ایمانیات و عبادات کا سبق نمبر دو نبوت و رسالت جس علیف ہم یہاں پر لکھیں گے نبوت اور رسالت کے معنی بیان کریں بچوں اس سوال کا جواب آپ اپنی کتاب پر پڑھائی کے دوران پڑھ چکے ہیں تو جواب میں ہم لکھیں گے نبوت اور رسالت کا معنی مفہوم اقیدہ نبوت تو رسالت کا مطلب یہ ہے کہ اس بات پر ایمان لانا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا پیغام بندوں تک پہنچانے کے لیے اپنے خاص چنے ہوئے بندے مقرر فرمائیں جنہیں نبی اور رسول کہتے ہیں رسول کا معنی پیغام پہنچانے والا اور نبی کا معنی ہے خبر دینے والا تو بچوں جواب میں آپ نے جانا کہ نبی کا معنی ہے آگے خبر دینے والا اور رسول کا معنی ہے پیغام پہنچانے والا پیارے بچوں اب آپ اس سوال کو اپنی کاپی پر خوش خطی سے لکھئے گا اور اچھے سے یاد بھی کیجئے گا اپنا اپنے گھر والوں کا بہت سارا خیال لکھئے گا شکریہ اللہ حافظ